اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوار سپورٹ دوستو آپ کو بڑی اپ ڈیٹس ہیں کہا کرتے چلیں اسٹریلیا کے ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے طویل عرصے کے بعد اسٹریلیا کے ٹیم میں پاکستان کا ٹور کی ہے چوبیس سال وال اور اسٹریلیا کے ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے پاکستان ڈینڈ کر چکی ہے اور تمام کے تمام کھلاڑی جو ہیں وہ ایکسائٹڈ دکھائی دے رہے ہیں تمام کھلاڑی جو ہیں وہ خوشگوار مور میں دکھائی دے رہے ہیں اور اسٹریلیا کے ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے آپ کو مکمل اپ ڈیٹس سکا کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے زوار سپورٹ کب تا سسکرائب نہیں کیا جلدی سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں رگیں دلک میں پیس کر رہا پر ک Ricard کے لیو دیو سب سے پہلے مل سکے دوستو تفسیرات کے مطابق اسٹریلیا کی ٹیم چوبی سال بعد پاکستان کا ٹوری ہے اس سے قبل اسٹریلیا نے انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کا ٹورٹ کیا تھا اب چوبی سال بعد اسٹریلیا کی ٹیم پéri پ پاکستان کا ٹورٹ کر رہی ہے جہاں پر اسٹریلیا نے پاکستان لید Pit کر لیا ہے اور اسٹیلیا اور پاکستان کے درمیان تین ٹیس تین او ڈی آئی اور ایک ٹی ٹو ٹی مچوں کی سریس کھیلی جانی ہے یہ سریس کا ٹیس سریس کا بقاعدہ غاز جو ایو چار مار سے ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑی خوشخبر اسٹیلی نے اپنا مکمل سکورڈ ہے جو وہ پاکستان بھوجا ہے اس سے قبلی بھی پاکستان کے بڑی بڑی ٹیموں نے پاکستان کے لیے ٹور کیا ہے اسٹیلی کی ٹیم ہے انہوں نے مکمل سکورڈ ہے وہ پاکستان بھیجا جس میں بڑے بڑے سٹار شامل ہیں ڈیویٹ وارنر سیون سمیز میچل سٹارس یہ بڑے بڑے اکھلالی جو پاکستان پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی خوش دکھائی دے رہا ہے بہت ایک سائیڈ دکھائی دے رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے ان کو شاندار استقبال بھی کیا گیا ہے اور پاکستان کی طرف سے انہیں مکمل سکورٹیں دی گیا تاکہ تمام کے تمام خیال کو مکمل محفوظ رکھا جائے اور ایک اچھا جو ہے یہ دورہ کمجاب دورہ بنایا جائے اور پاکستان کے لیے کرکٹ بھار کی جائے دوستو یہ بڑی خوش خبری کی بات ہے کہ اسٹیلی کی ٹیم پہ پاکستان پہنچ چکی ہے چوبیس سال کے بعد آپ جو ہے اسٹیلی کی ٹیم پہ دو دن آرام کرے گی اور اس کے بعد جو ہے اسٹیلی کی مکمل طور پر راولپنڈی کے سٹیلیم میں پریکٹس بھی کرے گی دوستو یہ تھی اب تک ہی تانترین اپ ڈیٹس اگر ویڈیو پسند آئے یعنی ویڈیو کی لائک کرنے اور چینل سسکرائب کرنے تاکہ ہم کرکٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں ہم اگر ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ